السلام علیکم ویورز آپ سب کو رحمان فورسے میرا اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریصی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ رحمت کے سائے میں رکھیں آج جل رحمان فورس پہ بن رہے ہیں بہت ہی مزید دار نرس ون پاؤنڈ کیک آئیے چٹ پڑ سے مزید دار سا ون پاؤنڈ نرس کیک تیار کرتے ہیں جن ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چٹ پڑ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پایدہ کے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو چلتی سے ملجئے آئیے مزید دار سا ون پاؤنڈ نٹس کیک تیار کرتے ہیں جن ویورز مزید دار سا ون پاؤنڈ نٹس کیک بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک قدرد باؤن اس میں ہم شامل کریں گے 4x x جو ہے ہم ون بائی ون اس میں شامل کر کر بہت اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے جن ویورز اب اس پہ ہم شامل کریں گے 1x اور اس کو ہینٹ پیٹر سے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے جوی نٹسน اس کے اندر ہم 2nd ایک एڈ کریں گے اور بیٹر کی مدنسے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے جویا لیل اور اس کو بھی بیٹر کی مدنسے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے جی ویورز اب اس پہ ہم فورٹ ایک ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہینڈ بیٹر کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے جی ویورز ایکس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈ بیٹر سے بیٹ کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب اس کنڈیشن پہ آ جائے گا تو اب ہم اس میں ہم شامل کریں گے شوگر اس میں ہم شوگر شامل کریں گے وان ایٹی گرام شوگر کو بھی ہم ہینڈ بیٹر کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے تا اچھا آپ نے ایک کو بیٹ کرنا ہے کہ ایک کے اندر شوگر کا کوئی دانا نہ ہو جی ویورز ایک کو میں نے شوگر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہینڈ بیٹر سے بیٹ کیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی کوکنگ کوئل کوکنگ کوئل میں اس میں شامل کروں گی ہینڈ بیٹر کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی چی ویورز ایک شوگر اور آئل کو میں نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈ بیٹر کی مدد سے بیٹ کیا ہے جو مکسچر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے لیمین ایسل 2 ڈروپ اور 3 ڈروپ میں ایڈ کروں گی وانیلا ایسل جی ویورز لیمین ایسل وانیلا ایسل کو میں نے ہینڈ بیٹر کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں بیکنگ پوڈر 10 گرم ہے میرے پاس اور اس کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہینڈ بیٹر کی مدد سے جی ویورز اب اس میں ہمیں ایڈ کروں گی میٹا چھانا ہوا میٹا ہے یہ 175 گرم میرے پاس ہے اور پہلے میں ہاف ایڈ کروں گی ہاف میں نے اس لیے پہلے ایڈ کیا تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اسے ہی ہیں جیسی ہی اس کے اندر مکس ہو جائے گا پھر میں ہاف م 48 کرکے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈ بیٹر کی مدد سے بیل کروں گے جی ویورز ہاف مکس کرنے کے بات ہم یہ سارے کسرہ اس میں شامل کر دوں گے یہ تو ہینڈ بیٹر کے مدد سے بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گے جی ویورز بہت اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بات اب میں اس میں شامل کروں گے پانی میں اس میں پندلہ گرام شامل کروں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گے جی ویورٹس مکس ہو جو ہے کہ ایک کا بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گے ڈرائی فروٹ کاجو گرش کیا بھی کاجو ہے میرے پاس ٹونٹی فائی فرم پیستہ یہ میرے پاس ہے فیفٹین گرام اور ٹونٹی فائی فرم میں میرے پاس بادام ہے آپ نے ٹیسٹ کی مدھابی کوئی سے بھی نٹس لے سکتے ہیں اب یہ نٹس میں ان میں شامل کروں گے اور بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گے جی ویورٹس کجو کی ہوئے نٹس میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور میں اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گے جی ویورٹس مکسر جو ہے بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں نٹس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مشکلہ مہت ہی مزیدار سا مکسر تیار ہو گیا ہے اب ہمیں چاہیے ایک عدد مولڈ جی ویورٹس اب ہمیں ایک عدد مولڈ چاہیے ون پونڈ مولڈ چاہیے ہمیں اور یہ سارے کا سارا مکسر اس میں میں شامل کر دوں گی اس میں بہت اپانی رہیم جی ویورٹس مکسر جو ہے مولڈ میں آ چکا ہے اور اب ہم تھوڑا سا اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ جو اس کے ساتھ بابل سے ختم ہو جائے جی ویورٹس مولڈ کو ٹیپ کرنے کے پاتھ میں نے اس میں کرش کیے ہوئے نٹس اٹ کیا ہے اور اب ہم اسے بیک کریں گے ون سکسٹی ڈگری پر بیک کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا اور ان کو پہلے پری ہیٹ ضرور کر جائے گا آئیے اب ہم اسے بیک کرتے ہیں جی ویورٹس ماشیل سے ہمارا ون پاؤنڈ نٹس کیک ملکل تیار ہو گیا ہے اب یہ تھوڑا سا گرب ہے جیسے ہی کوڑ ہوتا ہے تو پھر میں اس کی کٹنگ کروں گے ون سکسٹی ڈگری پر تھرٹی مینٹ پر یہ بیک کر ریٹی ہو گیا ہے جی ویورٹس ماشیل سے ہمارا نٹس کیک ملکل تیار ہے آئیے اب ہم اسے ڈی شاورٹ کرتے ہیں واؤ مزیدار اتنے مزیدار ون پاؤنڈ نٹس کیک تیار ہو گیا ہے چھٹ پٹ سے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتر سے اپنے گھر میں مزیدار سا ون پاؤنڈ نٹس کیک تیار کیجئے اور مزہ کیجئے اللہ تعالی آپ سب کو آفیت آلیز اندیہ تاک کریں دونوں جہاں کی دھیر و خوشیاں تاک کریں اللہ تعالی آپ سب پہ اپنا خاص کرم کریں مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جن ویورس نے ابھی رکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلگی سے جھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیلے کئی کا پٹن ضرورت پائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو چلتی سے ملجیے انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ